اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ایک گروہ روپیہ ہے آپ بچوں کو کلائیں گے یا ان کو پڑائیں گے میرے پیارے بائیوں پاکستان کا عین کیا کہتا ہے پاکستان کا عین ارٹیکل 38 یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو کلانا مجبوروں کی علاج اور غریب آدمی کو گھر کی سہولت ہر بچے کو تعلیم دینا یہ ریاست کے ذمہ داری ہے لیکن کیا آپ کی حکومت آپ کی ریاست عین کے اس شک کے مطابق اپنی ذمہ داریہ پورا کرتی ہے کبھی بھی نہیں کرتی یہ لوگ ہیں جنہوں نے 75 سالوں سے آپ کو لوٹا ہے یہ جو مہنگائی یہ بے روزگاری یہ آسمان کی طرف سے نہیں ہے یہ پیپل پارٹی کی وجہ سے یہ پی ڈی آئی کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ان تین پارٹیوں نے مزشتہ 75 سالوں سے کبھی ایک نام اور کبھی دوسرے نام کبھی ایک جنڈے کے سرے اور کبھی دوسرے جنڈے کے ساتھ تمہاری اُم پر حکمرانی کی ہے لیکن انہوں نے آپ کے ملک کو تو لخت کیا اور انہوں نے آپ کے ملک کو امریکہ کا غلام بنایا میرے پیارے بھائیو کیا پیپل پارٹی اور کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ٹی آئی ان کے پارسیاں ایک ہے ان کے آپس کے لڑائی غربت کے خاتمی کے لئے نہیں ہے کرسی کے لئے ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ روز دیکھتے ہیں آپ روز سنتے ہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے لڑائی آپ مجھے جواب دے دیں اللہ کو گواہ بنا کر جواب دے دیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے لڑائی غربت کے خاتمی کے لئے ہیں یا کرسی کے لئے ہیں منگائی کے خاتمے کے لئے ہیں یا مفادات کے لئے ہیں دیروزگاری کے خاتمی کے لیے ہے یا کرسی کے لیے ہے آپ یا کو واپس دانے کے لیے ہے یا کرسی کے لیے ہے یہ چینی چور ہے یہ آٹا چور ہے یہ پیٹرول چور ہے یہ پیاس چور ہے یہ ووٹ لیتے ہیں اور پھر جا کر اپنی جائدادوں میں اپنی بینک بیلنس میں اپنی پراپٹیز میں اضافہ کرتے ہیں میرے دوستوں انہوں نے اداروں کوئی ارغمال بنایا انہوں نے ادالتوں کوئی ارغمال بنایا انہوں نے بینکوں کوئی ارغمال بنایا یہ امریکی ایجنٹ ہے وزیراعباد کے اللہ والا چوک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق جلسے سے خطاب کریں ابھی بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے تھانا وار بٹن ننکانہ صاحب میں معورائے قانون قتل کا نوٹس لیتے ہوئے واقعی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پولس نے پرتشدد حجوم کو کیوں نہ روکا